رمضان چل بھئی چھٹی کر ایک آدمی کہنے لگا تو کیا رمضان کے بعد پھر شروع ہوتا ہے میں نے کہا اللہ جیسا کریم شہنشاہ وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ معاف کر کے کہ چل ہوں دوبارہ آج جب وہ ایک دفعہ اس نے چھوڑ دی اب دوبارہ وہ اس کے کھاتا نہیں کھولے گا کہ چل آب بھئی ہم رمضان گزر گیا چل کن نپ لے وہ جس کو رمضان میں موت دے رہا ہے کوئی اس کی نیکی اس نے پسند کی ہے اور نور جہاں مرہوم جب ستائیس رمضان کو اس کی موت آئی میرا رب کہتا ہے میں شر کو معاف نہیں کروں گا باقی جسے چاہوں معاف کروں میں اس کی صفائی نہیں پیش کرتا ہوں کہ وہ اس نے اچھی زندگی گزاری اچھی زندگی نہیں گزاری لیکن میں اللہ کی رحمت کو بیان کرتا ہوں کہ جو ہم اپنے آپ کو صرف جنت ہی سمجھتے ہیں باقی سارے جہنم میں صرف میں ہی جنت جامنا اور کہاں نہیں جامنا لو جی وہ نور جہاں رمضان میں مر گئی ستائیس رمضان کو مر گئی میں کہوں نے اللہ تے مقدمہ کر دے بھئی یہ توقی کی تھی رب بے وکوفو میرا اللہ کہہ رہا ہے میں شرک معاف نہیں کروں گا باقی جسے چاہوں معاف کروں چھو انشاء ہے اللہ کی قسم اس کا معاف کرنا بھی حق ہے اس کا پکڑنا بھی حق ہے اس کا دینا بھی حق ہے اس کا لینا بھی حق ہے اس کا مارنا بھی حق ہے اس کا جلانا بھی حق ہے اس کا اٹھانا بھی حق ہے اس کا گرانا بھی حق ہے اس کی عزت دینا بھی حق ہے زلیل کرنا بھی حق ہے بیمار کرنا بھی حق ہے صحت دینا بھی حق ہے فتح دینا بھی حق ہے شکست دینا بھی حق ہے بلند کرنا بھی حق ہے اور پست کرنا بھی حق ہے اس کا نام بھی حق ہے اس کی شریعت حق ہے اس کی جنت حق ہے اس کی وحی حق ہے اس کا محبوب حق ہے اس کے سوا حق ہے کہا جز گو جائے معافی نور جان کا جرم تو تھوڑا تھا گاتی رہی وہ جو سو آدمیوں کو قتل کرنے والوں کو اللہ نے کہا جاؤ معافی بخاری شریف کی روایت سو آدمیوں کا قتل کر جاؤ معافی تو ایک رمضان کی اللہ نے دولت یہ رکھی ہے کہ اس میں مرنے والے کی اللہ تعالی قبر کا حساب کوئی نہیں دو تھا اگلی حساب یہ اللہ معافی کر دے گا انشاءاللہ تو بھائیو رمضان کی تیاری میں ہے چند چیزیں جو رمضان کی رحمت کو روک لیتی ہیں ایک شراب کی عادت رمضان کی رحمتوں کو روک دے ایک ماں باپ کی نافرمانی رمضان کی رحمتوں کو روک دے ایک رشتے داروں سے لڑائی جھگڑے یہ رمضان کی رحمتوں کو روک دے ایک دل میں نفرت پالنا کسی کی یہ رمضان کی رحمت کو روک دے اتنا روکے گی کہ لیلت القدر میں ساری دنیا کے مسلمانوں کی اللہ بخشش فرماتے ہیں لیکن اعلان کرتے ہیں شراب پینے والا معاف نہیں ہوگا جب تک توبہ نہ کرے ماں باپ کا نافرمان معاف نہیں ہوگا جب تک توبہ نہ کرے رشتے داروں سے لڑنے والا معاف نہیں ہوگا جب تک ان سے صلح نہ کرے دل میں نفرت رکھنے والا معاف نہیں ہوگا جب تک وہ اپنی نفرت کو صاف کرے دل کو صاف نہ کرے یہ رمضان کی تیاری کے لیے میں بہت تھکا ہوا تھا لیکن شاید آج راوی ہو یا کل ہو تو ضروری سمجھ کہ بھائیو آپ سے بات کر رہا ہوں اللہ مجھے بھی خوش و سلامتی دے میں بھی ان چیزوں میں ہمیشہ اپنے آپ کو شامل کر کے آپ سے بات کیا کرتا ہوں تو جیسے حج پہ لوگ جاتے ہیں تو معافیوں مانگتے ہیں بھئی معاف کریں معاف کریں میں حج دے جا رہے ہیں اس سے زیادہ ضروری ہے رمضان جتنے فضائل رمضان کے ہیں اتنے حج کے نہیں ہیں جتنے فضائل رمضان کے ہیں اتنے حج کے نہیں ہیں لوگ حج پہ جانے سے پہلے معافی مانگ دے رہے ہیں میرے بھائیو رمضان آنے سے پہلے اگر میں اور آپ کسی سے لڑے ہوئے ہیں اللہ کے واسطے صلح کر لیں خاص طور پر قریبی رشتہ ہے صلح کر لیں خاص طور پر والدین بیوی ہے بین بھائی ہیں رشتہ داریں صلح کر لیں میرے رب کی بارگاہ میں رشتہ داروں سے حسن سلوک یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ ایک حدیث زیادہ کہ میں تمہیں نفل نماز روزہ حج سے بڑا عمل بتاؤں نفلی نماز نفلی روزہ نفلی صدقہ نفلی حج اللہ امبیوکم بے افضل من السلات والسیام والحج میں تمہیں نفلی روزہ نفلی نماز نفلی حج سے بڑا عمل بتاؤں کہا جی بتائیے رضو اللہ کہا آپس میں صلح صفائی سے رہنا آپس میں پیار محبت سے رہنا لڑے ہوں میں صلح کرانا یا اللہ کو نفلی کتنے لوگ ہیں مسلح نہیں چھوڑتے لیکن سلام کر کے راضی نہیں گرمی کے روزے جمرات کے پیر کا روزہ بھی نہیں چھوڑتے لیکن رشتہ داروں سے لڑائیاں پالی ہوئی ہیں میرے بھائیوں میرے اللہ کو ہماری بندگی کی ضرورت کوئی نہیں ہے وہ ہمیں اچھا انسان دیکھنا چاہتا ہے اچھے انسان میں بندگی کا ایک بہت بڑا عمل ہے اور اس سے بڑا عمل ہے لوگوں سے پیار محبت سے رہے فرائض کی تو بات الگ ہے فرائض تو فرائض ہے اس کو کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی نماز نے پڑھتا اور سب سے حسن سلوک کر رہا ہے تو یہ بھی اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے تو ایک اعتدال کی بیلنس لائف اللہ نے ہمیں بتائی ہے بھائیو رمضان کی آمد ہے تو اللہ کے واسطے ماں باپ کو راضی کر لیں اگر زندہ ہیں ناراض جلے گئے تو ان پر پڑھ پڑھ کہ اتنا کرو کہ ان کی خوشیاں تمہیں ان کی روحوں سے ملنا شروع ہو جائیں اور لڑائی ہے تو صلح فرمائے میرے نبی نے فرمایا میری ماں ہوتی میں عشق کی نماز کے مسلح پر صورت فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور میرے گھر سے آواز آتی محمد تو میں نماز توڑ دیتا فرض نماز کہ میں نماز توڑ دیتا تو جب آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں کے دن کے روزے اور رات کی نماز پر میں نے سب کی بخشش فرماتے ہیں انت لکو مغفور لکم جاؤ میں نے تمہیں ماف کیا تمہارے سب اللہ تعالیٰ نے بخش دیئے یہ رمضان کی برکت سے اللہ نے اس امت کو یہ دولت نصیق فرمائی جو پہلے امتوں کو یہ دولت نصیب نہیں تھی ان کا روزہ بھی مشکل تھا اور ان کا عجر بھی ایسا نہیں تھا کہ جنت مزین کی جا رہی ہو اور مخلوق دعا کر رہی ہو اور شیطان قید ہو جائیں اور جنت کے دروازے کھل جائیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ روزانہ جنت کو تیار کرے کہ میرے بندے آ رہے ہیں تو تیار ہو جاؤ میرے بندے آ رہے ہیں یہ اس امت کے لئے یہ دولت رکھی گئی اور اللہ کو ہماری بھوک بیس نہیں چاہیے یہ ہر عمل ہمارے فائدے کے لئے ہر عمل ہمارے فائدے کے لئے اور اللہ تعالیٰ نے اس روزے کو عجیب طرح اس کی فضیلت بیان کی ہے نماز کا بدلہ جنت حج کا بدلہ جنت زکاة کا بدلہ جنت ذکر کا بدلہ جنت تلاوت کا بدلہ جنت تبلیغ کا بدلہ جنت تحجد کا بدلہ جنت صلح رحمی کا بدلہ جنت صخاوت کا بدلہ جنت معاف کرنے کا بدلہ جنت توازو کا بدلہ جنت جھک جانے کا بدلہ جنت محبت کا بدلہ جنت عیسار کا بدلہ جنت قربانی کا بدلہ جنت جنت قرآن کی تلاوت کا بدلہ جنت تنہائی میں ذکر کا بدلہ جنت سارے آمال کا بدلہ جنت روزہ اللہ نے کہا روزہ کا بدلہ تمہارا رب خود ہے تمہیں اللہ ملے گا جب اللہ ملے گا تو سب کچھ ملے گا حارون کی ایک باندھی تھی اس کا نام تھا خالصہ ذرا ساملی سی تھی حارون کی تین ہزار باندھیاں تھے ایک سے ایک بڑھ کر حسین تھے وہ خالصہ کو ذرا ترجیح پروٹوکول دیتا تھا تو باقی حیران ہوتے تھے کہ یہ اہمیں بیڑھی ہے انہوں کمیں اڈا سیرتے چاڑھی باتا ہے تو ایک دن دربار تھا تو حارون نے کہا جو جس پہ ہاتھ رکھے گا اس کی تو لوگ بھاگے توڑے کوئی در کوئی اے میری اے میری اے میری وہ خالصہ کھڑی رہی تو حارون نے کہا تو نے کوئی نہیں پسند کیا کہنے کہ مجھے زمانت چاہیے جس سے پسند کروں وہ پھر میرا ہی ہو ہاں ہاں ہم نے اعلان کر دیا ہے تو اس نے جاکہ حارون کے کندے پہ ہاتھ رکھ دیا تو میں اللہ پہ قربان جاؤں گا تو تم روزہ رکھو میں تمہیں مل جاؤں گا میں مل جاؤں گا اگر اللہ مل گیا تو پیچھے کہہ رہے گا ان وجدتنی وجدتکل شیئر و ان فتنی فاتککل شیئر ف انا خیر لکھ من کل شیئر میرے بندہ میری طلب میں آ میں ملوں گا تجھے سب ملے گا میں نہ ملا کچھ نہ کچھ نہ اللہ کو پا کے اللہ کی قسم کچھ نہیں کھویا اور اللہ کو کھو کے اللہ کی قسم کچھ نہیں پایا ساری دھرتی سونے چاندی کی بن جائے تو تمہارے احسام نے غلام ہو کر قدموں میں آ پڑے اور اللہ تم سے دور ہو گیا تو کچھ نہیں پایا اللہ ہمیں آزمائی سے بچائے آفیت سے اپنا ساتھ نصیب فرمائے مثال کی بات کر رہا ہوں سب کچھ کھو دیا سب کچھ کھو دیا اور اللہ کو پا لیا تو اللہ کی قسم کھوی کھوٹے کا سو دیا میرے نبی کے نواسے نے اپنا سب کچھ کھو دیا جان مال اولاد نیزوں پہ سر چڑ گئے کبھی کسی نے یزید کو شاباش دی شمر کو شاباش دی سب کچھ کھویا پر اللہ کو پایا آج تا انہی کے سر پہ عزت کا تاج ہے ان کو شہید کرنے والوں نے دنیا کا سب کچھ پا لیا اللہ کو کھویا آج تک زمین آسمان کی لانت ان کی قبروں پر بھی برس رہی روزے کا بدلہ اللہ خود ہے ایک روزے کا احتمام فرمائیں ایک ترابی کا احتمام اب دو رکعات بھی پڑھ کے چلے جائیں اس کی قیمت ہے لیکن یہ ایک مہینہ اپنے دنیا کے کام تھوڑے کر لیں اپنی مشقت کو تھوڑا کر لیں اپنے ان ملازموں کا کام بھی تھوڑا کر لیں اپنے کاروبار کو ذرا سمیٹ لیں اپنی دکانوں کے اوقات کو ذرا سمیٹ لیں وہ یہ مہینہ تو ہمیں اپنی آخرت کو بنانا ہے اپنے نوکروں کو مزدوروں کو بھی سہولت دو اپنے آپ کو بھی سہولت دیں اور اس میں اپنے اللہ کو منا لیں جہنم کی آپ کو ٹھنڈا کر لیں کہ اس سے خوبصورت اور کوئی چیز نہیں ہے اپنی دکانوں کے موسیقی